مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف عدرت کی طرف سے بیمار ہونا اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے جو اپنی ہماقتوں سے لوگ پراتھے کھا کھا کے بیمار ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر مدد نہیں ہوتی ہے پراتھا آگیا تو میں ایک منٹ کی بات کہہ دوں دیکھو میں کچھ باتیں بیان میں کہتا ہوں لوگ ایز ایٹیز اس کو لے کے اپنی صحتوں کو برباد کرتے اب میں اکثر پراتھے کا ذکر ہوتل کا پراتھا، سفید پراتھا، گھی کا پراتھا یہ والا پراتھا، دمبے کی چربی، فلانے کی چربی لوگ اس کو ایز ایٹیز لیتے ہیں پہلے ہی کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں وہ گھی کے ڈبے بن چکے ہیں جب وہ یہ چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ پھٹ پھٹا کے دماغے سے ہلاک ہو جاتے ہیں پھر میرے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے ہمیں پراتھوں پر ڈالا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر دوں تاکہ پراتھے اور گھی کی چربی آپ کی دمبے کی چربی سمجھ میں آئے آپ ایک تو میں نے دمبے کی چربی پر بیان کیا ہے اس میں میں نے ورزش کا بھی تذکرہ کیا ہے اب آپ چربی تو کھا رہے ہو دمبے کی ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ابھی میں یورپ گیا ہے نا بعض ڈاکٹروں نے کہا آپ نے کیا لوگوں کو فیٹ پر لگا دیا دمبے کی چربی پر لگا دیا پہلے ہی لوگ کولیسٹرول کے مریض بنے ہوئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے چربی پر لگا کے لوگوں کو تھوڑا سا واکنگ کا جوگنگ کا مشورہ بھی دیا ہے کہ انرجی یوٹیلائز بھی کرو کم بھی کھاؤ یہ بھی بولا ہے اب یہ تھوڑی کے تین چار پراتھے پھوڑنے کے بعد آپ دمبے کی چربی بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے وہ تو مرو گے تو ایسے یہ جیسے چار شادیوں والا بیان تو سن لیا عدل و انصاف والا بیان وہ اس دن اتفاق سے اس بیان میں آئے نہیں تھے وہ ایسے ہے نا ایک آدمی گیا بھائی یہ کلپ پورا بنا دے نا جو جان سے شروع کیا یہ بیچ میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے ادھوری باتیں آ رہی ہوتی ہیں ایک آدمی بیان میں ایک آدمی کہیں سروے کے لیے گیا تو گورمنٹ کے کسی پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا ایک آدمی گڑا کھود رہا تھا اور دوسرا اس گڑے میں مٹی ڈال کے بند کر رہا تھا اس نے دیکھا یار یہ عجیب ہماکت والا کام ہو رہا ہے کہ ایک بندہ گڑا کھودتا ہے دوسرا مٹی ڈال کے اس گڑے کو بند کر دیتا ہے اس نے پوچھے یہ کیا کہانی ہے اس نے کہا بھائی گورمنٹ نے ایک پروجیکٹ دیا ہے درخ لگانے کا اس علاقے میں ہم نے اتنے سینکڑوں درخ لگانے تو اس نے کہا پھر یہ درخ تو لگنی رہا اس نے کہا اصل میں یہ وہ بندہ ہے جس کا کام ہے گڑا کھودنا یہ وہ بندہ ہے ایک بندہ وہ ہے جس کا کام ہے درخ لگانا تیسرا یہ بندہ ہے جس کا کام ہے واپس مٹی بھرنا تو جس کا کام درخ لگانا تھا وہ اتفاق سے چھٹی بھی گیا ہوئے تو باقی دونوں اپنا کام نمٹا رہے ہیں کی چربی والا میرا بیان سن لیتے ہیں جس دن میں نے ایکسرسائز کے فضائل بیان کی ہوتے ہیں اس دن وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں چار شادیوں والا بیان میرا سن لیتے ہیں جس دن میں نے حقوق کی بات کی ہوتی ہے اس دن وہ لوگ چھٹی پہ ہوتے ہیں دو پتھان ہوتل کے پراتھوں والا بیان سن لیتے ہیں جس دن میں نے ورزج کی اور پھر ایک دن ایک ٹائم کے کھانے کے ناغے کی بات کی ہوتی ہے اس دن وہ اتفاق سے چھٹی پہ ہوتے ہیں تو خوب سمجھ لیں آپ پراتھے پھوڑیں تو اللہ کی نعمت ہے کھانے پینے کے لذتیں کون قربان کرے گا پھر رہ گیا گیا ہم تو پیتے پلاتے تو ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے یہی تو ہمارے مزے ہیں زندگی کے تو اب اس میں ایک چیز کا خیال کیا کریں کہ چالیس سال کے بعد آپ لپٹ پروفائل کا ٹیس لازمی کرائیں کولیسٹرول لیول چیک کریں اپنا میں چیک کرتا ہوں سال میں ایک آت دفعہ کر لیتا ہوں یہ کام ایک سال میں نہیں تو دو سال میں تو کر لیتا ہوں تو میری تمام ریپورٹس الحمدللہ کلیئر ہیں شگر کی بھی اور کولیسٹرول کی بھی اللہ کے فضل سے باقی پھر بھی اللہ مارنے پہ آ جائے تو ہم نے بڑے بڑے کلیئر لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے ہیں تو میں اپنے بارے میں کوئی فنڈر گیری کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا جب ہونا ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتہ کٹھ لیتا ہے تو میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ ہم نہیں مریں گے ہمارے ساری ریپورٹیں کے لیے رہے ہیں شگر کی بھی کولیسٹرول کی بھی فیٹ کی بھی ایک دم موکے کی ریپورٹ ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا اب بڑے بڑے ریپورٹیں کے لیے نے دیکھی ہیں رات کو سوئے صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا ہے بہت وہمی بھی نہیں بنو کہ ہر وقت ریپورٹیں ہی کراتے رہو بیٹھ گئے باللوگ وہمی ہو جاتے ہیں ہر وقت ریپورٹیں ہیں اتنا بھی نہیں لیکن چالیس سال کے بعد اس جو غزائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ شگر کا اور کولیسٹرول کا لپٹ پروفائل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں وہ ٹیسٹ لازمی کرا لیں شگر کا تو الگ سے کرانا پڑے گا کیوں جو لوگ نہیں کراتے نا اور فنٹر گیری اب ایک ٹیسٹ نیس سے کچھ نہیں ہوتا جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو خون کے آنسور ہوتے ہیں وہ پھر صرف پراتھے نہیں چھوٹتے پھر اور بہت ساری چیزیں چھوڑی جاتی ہیں ان کی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں نے ان سے کہا یار آپ پچاس سال کے ہو گئے آپ بی پی تو چیک کیا کرو اپنا اب اے یہ چیک ویک کرنے سے آدمی وہمی ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے کیا ہو گئے شاٹی اچانک بی پی ان کا ہائی ہوتا تو ان کو پتہ ہے بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر کیا ہے خاموش قاتل پتہ ہی نہیں چلتا کب کڈنی پہ اٹیک کر کے کڈنی کا بیڑا گھرک کر دے اور کب برین ہیمری جو جائے تو ہماری صحتیں وہ نہیں ہیں جو یورپ میں لوگوں کی ہیں گوروں کی ہیں میں تین ہفتے تقریبا یورپ میں رہا ہوں پراتھے بھی کھائے چھپ کچھ کھایا ایک دن بھی پیٹنی خراب ہوا پتہ نہیں پانی ہے ہواے کیا ہے یہاں آتے ہی ایک دم سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تو پاکستان میں تو میرے بھائی فرض سمجھتا ہوں میں کہ سال میں آپ ہم نہیں کہہ رہے دو سال میں کرا لیا کرو چلو ایک سال میں نہیں شگر کا بلڈ پریشر کا اور کولیسٹرول کا ٹیس لازمی اپنے خرچے پہ بولو نا کرا لیا کریں اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کتنے تک پراتھے آپ ایفورڈ بولو کر سکتے ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اللہ کا شکر ہے اب تک پراتھے ایفورڈ جو سیٹنگ چل رہی ہے نا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح آ رہے ہیں الحمدللہ توڑی بہت ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں واکنگ بھی کر لیتا ہوں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے نین جب کمی ہو تو پھر اس کو پورا کرتا ہوں کسی طریقے سے جیسے سفر میں نیندیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ ٹینشن ہوتی ہیں اس کو میں پھر پورا کرتا ہوں اس میں کمپرومائز نہیں کرتا میرے گھر والوں کو بتا ہے کہ جب میری کھوپڑی گھونتی ہے اور میں کہتا ہوں سونا ہے تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں ہم کو جگا سکتا پھر سونا ہے پھر کوئی فون بھی فلائٹ موڈ پہ وہ تو اکثر رہتا ہے کیونکہ جب آدمی کی نیند خراب ہوتی ہے دپریشن میں جانا شروع کرتا ہے اس ٹریس میں جاتا ہے نیند کی کمی سے اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اتنے مسائل کہ آپ سو فیصد درست ہو کے بھی سو فیصد خراب ہو جاتے ہو اتنے مسائل ایک تو چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے آدمی بات بات پہ ویسے غصہ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے نا اپنے ماں باپ کا تو لازمی کراؤ ان پہ ترس کھاؤ ایسے کیس دیکھو ہم دنیا میں ٹریولنگ کیے ہم ملک میں بھی بہت ٹریولنگ کیے بہت لوگوں سے ملے اببہ کا بلٹ پیرسر چیک نہیں کرتے تھے بچے ایک دن ہائی ہوا اببہ قومے میں چلے گئے بیس سال سے پندرہ سال سے بستر پہ قومے میں پڑے ہوئے یار اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم کر لیتے تاکہ اسی وقت کنٹرول کر لیتے اس کو آپ ٹیسٹ کرا لو ہو سکتا ہے شگر ہونے والی ہو آپ کو ابھی اسے کنٹرول کر لو کہ تو دس بیس سال آگے چلی جائے گی نہیں کرا رہے ہیں آپ کھائے جا رہے ہو کھائے جا رہے ہو فیٹ بڑھتا جا رہے ہیں جب ہو گئی تو یہ چھوڑنے پڑیں گے لڈو ابھی اللہ کا شکر ہے ہم رضی اللہ بھی کھا سکتے ہیں لڈو بھی کھا سکتے ہیں اور پراتھے بھی پھوڑ سکتے ہیں ملائی تو ابھی بھی نہیں چھوڑتا میں گھر میں جاتا ہوں میں ملائی نہیں چھوڑتا ملائی تو جب بلائی آتی ہے نا اس کے اوپر کیا زبردست منظر ہوتا ہے یار خدا کی قسم یورپ میں ایک واش روم میں لوٹا دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے جتنا گھر میں ملائی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے حالانکہ کولیسٹرول ہے وہ فل ڈاکٹر منہ کرتے ہیں لیکن یار ہم کیسے چھوڑ دیں یار تو وہ ملائی ہے اس کو چمچ سے ہم کھا جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لیکن پھر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھاکے تھوڑے بھی سارے ملائی پھوڑتا رہے پراتھے ہی پھوڑتا رہے باقی کچھ نہ کرے تو وہ تو پھر پھٹے گا نا وہ تو کھڑی کھا کے بھی پھٹے گا پھر وہ تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی ہماری خاندانی صحت ہے بیٹھے بیٹھے آدمی بڑے بڑے ہم نے صحت مند لوگ دیکھیں ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے گئے اور انہ لیلہ ہو گیا سمجھ رہے ہو نا موت تو ایسی چیز ہے بھائی اللہ جب چاہے گا ابھی ایک پینتی سال کی لیڈی ڈاکٹر کینسر کی سپیشلس کینسر سے ڈیتھ ہو گئی کینسر کی سپیشلس لیڈی ڈاکٹر اور جب کینسر کا پتا چلا تو آخری سٹیج پہ تھا وہ لیڈی ڈاکٹر کو اپنا نہیں پتا چلا کہ مجھے کتنا خطرناک کینسر ہے تو یہ عبرت کے لیے کافی ہیں یہ واقعات تو صحت وحت یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پہ انسان شو مارے دو منٹ میں بندہ مارکٹ سے کیا ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا اندر باڈی میں ہو کیا رہا ہے تو ریپورٹیں وہ ریپورٹیں سب کلیئر آ رہی ہوتی ہیں اور پتا چلتا ہے ایک دن پتا چلا کہ حضرت کی ریپورٹ ہی کلیئر نہیں ہے یعنی انہی لیلہ انہی لیلہ ہی ہو گیا ہوں گا تو اس لیے اس پہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے لیکن اپنی ذمہ داری انسان پوری کرے اپنی صحت کا خیال رکھے کولیسٹرال وغیرہ چیک کرتا رہے پھر پراتھے بھوڑتا رہے بیٹھ کے تو اب آپ پراتھے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آپ پراتھا ایفورٹ کر سکتے ہو یا بولو نہیں پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر بھی نہ کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے ڈاکٹر اگر میری بھی ریپورٹ دیکھیں گے تو یہی بولیں گے یار نہ کھاؤ نا اچھا ہے تو پھر کیوں کھا رہے ہو اور اچھا ہو جائے تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں دنیا میں صحت کے علاوہ بھی غوم ہیں بہت سارے خالی صحتی کو فوکس کریں اور لذتیں چھوڑ دیں تو ڈپریشن سے مر جائے آدمی اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پتے کھا رہے ہوتے ہیں گھاس پھوس ڈائیٹ پلین بڑے موڈرن موڈرن طبقہ ہے نا ہمارا بہت ڈائیٹ پلین صبح ناشتے میں ایک انڈے کو ہاتھ لگا کے ہاتھ واپس کیچ لینا ہے یہ ڈائیٹ پلین چل رہے ہیں ان کا ویٹ لاؤس کرنا ہے ایکشوالی انسان وہ موٹیویشن بلیوی ہوتی ہے کسی موٹی نے ویٹ کم کیا ہوتا ہے تو اس نے موٹیویشن دی بھی ہوتی ہے چیلی کسی موٹی جو کم ویٹ کی ہو اس کی موٹی ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس موٹی کا ویٹ دیکھ کے اپنا ویٹ کم کرنے میں لگے ہوتے تو تو وہ ایکشوالی یہ پھر نا یہ انڈے کو تھوڑا سا یوں گھمایا اور نمک تھوڑا سا چینی نہیں چینی بلکل نہیں چینی تو ایسے ٹھیک ہے صحتیں ان کی بڑی خاندانی ہو جاتی ہیں لیکن یار زندگی کا تو کیا کرنا ہے اتنا چی کے وہ چائنہ والی بات ہے وہ گرم پانی پیتے ہیں تھنڈا پیتے ہی نہیں پوری زندگی تو ایسا بھائی تھنڈا پانی پی کے مر جانا یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے چار دن کی زندگی توڑا سا تو انجوائے کرو لائف کو یار تو تمیز سے بہت زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ صحت کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی مرضی سے ہے اس میں بھی اعتدال سے کام لو اور باقی توقع کس پہ کرو اللہ پہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اجملو فی طلب وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اور باقی توقع کس پہ کرو اللہ پہ تو پیسہ بھی آپ بہت سٹرگل بہت محنت بہت محنت کمال ہوگے آپ لیکن یہ اللہ پہ توقع کے خلاف اعتدال سے کماؤ اور یقین رکھو اللہ نے دینا ہوگا اسی میں دے دے گا تو اسی طرح صحت کے بارے میں بھی اعتدال سے بیلنس کر کے صحت کی فکر کرو اور توقع اللہ پہ کرو اللہ نے صحت دینی ہوگی اسی میں دے دے گا ورنہ بھائی 35 سال کی کینسر سپیشلس وہ کینسر سے مر رہی ہے ہارٹ سپیشلس ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے ٹھیک ہے نا کڈنی کا سپیشلس اپنے کڈنی نہیں بچا پا رہا تو ہمیں مشورے دے کے کیا بچائے گا وہ تو دو چار چیزیں وہ تو بلڈ پریشر تو کامن ہے اور یہ شگر مگر یہ تو کامن ہے یہ تو لازمی اس کا تو فکر کرو باقی ڈائٹ پلین بھی تمیز سے بہت زیادہ نہیں فری کرانے کی ضرورت ڈاکٹروں کو بلکہ سمجھدار ڈاکٹر بھی وہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی یہی کہے گا اتنا بھی چھوئی میں بننے کی ضرورت نہیں اصل میں یوٹیوبرز خراب کر رہے ہیں مسئلہ سا رہی ہے یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں چندک کے سوا وہ بہت وہمی بنا رہے ہیں ایسی ایسی ڈائٹ پلین بتا رہے ہیں آپ کو اور یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا آدمی سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے ذہنی مریض بن جاتا ہے جیسے جو بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکر کو سنتے ہیں وہ باولہ ہونے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکر کو سنتے ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں باولے سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو جو سنتے ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت موٹیویشنل ایکچولی صبح اٹھنا رات کو پھر جلدی پھر وہ سیکسیز اور سٹرگل اور یہ وہ سن کے آدمی کیا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے سننا چھوڑ دو پوستیوں والی زندگی گزارو ایک ہفتہ پوستیوں والی صحیح ہے نا تاکہ یہ ہر آدمی کو نہیں میں کہہ رہا پوستیوں والی جس کو ضرورت سے زیادہ موٹیویشن مل گئی ہے نا سیکسیز کامیاب انسان بننے کی دماغ پر بھوت سوار ہو گیا ہے اس کو میں بولتا ہوں کہ کیا کرو ایک ہفتہ پوستیوں کی طرح لائف گزارو سیکسیز وقسیز گئی تیل لینے کامیابی گئی تیل لینے اب ہے لائف کو کرو انجوائے کوئی بات نہیں ناکام ہو کے مر جائیں گے نا تو ایسی کامیابی کا کیا کرنا ہے جس کامیابی سے ڈپریشن میں جانا شروع کر دے انسان اس کی ہر وقت فگر میں عام آدمی کو میں مشورہ نہیں دے رہا ہم تو پہلے ہی پوستی لوگ ہیں قوم ہماری سستے کچھ نہیں کر رہی ایسا نا آپ لوگ جا کے پڑ جائیں میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ہر وقت موٹیویشنل سپیکرز کو سن سن کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی یہ پاگل ہو رہے ہیں وہ تو ایب نورملیڈی کی طرف چلے جاتے ہیں بعض لوگ لائف تمیز سے اعتدال سے قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس امت کو ہم نے بیلنس امت بنایا ہے معتدل امت اعتدال میں ہر چیز کو بیلنس میں رکھنے میں جو مزہ ہے وہ افراد اور تفریت میں نہیں یہ پراتھوں کی لوجک سمجھ میں آگئی آپ کے چلو اپنا خیال رکھئے گا اپنے خرچے پہ آپ کو